بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد حسین نانا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج جمعیرات کا دن ہے اور تاریخ ہے چار اپرل ناظرین آخر کار عمران خان کی ایک اور کیس میں سنی گئی ہے عمران خان کو توشہ خانہ کے بعد اسلامباد میں توڑ پھور جلاو گھراؤ کے بعد اب سائفر کیس میں بھی ریلیف مل چکا ہے کیونکہ گزرشتہ روز پر نالکہ ہم اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس آمر فاروق صاحب نے عمران خان کے وکیل سلمان سفدہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے بڑے اچھے دلائل دیئے ہیں اور آپ نے اس کیس سے کپتان کا ہاتھی نکال دیا ہے بس اب دم باقی ہے اس کی بھی آپ بھرپور ترکی کے ساتھ تیاری کریں اور پورے کیس کو ڈسکلوز کریں پورے کیس کو خارج ہی کر دیں تو آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو آج بھی بڑے زبدس دلائل پیش کیے گئے تو اس سے ہی اصاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کیس اب بس ختم ہونے کو ہے اس کیس میں کیا دلائل پیش کیے گئے کیا چیف جسس پاکستان یا جسس میاں گلستان اور انگزیب کے جنرے سے ریمارکس دے گئے اس پر تفصیلین بات کرنی ہے اور ادھر مسلم لیگ نون کے لیے آج بہت بڑا سرپرائز ہوا عدالت نے مسلم لیگ نون سے ایک سیٹ چھین کے واپس پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے کر دیئے کیا اب طریقہ انصاف کو سیٹیں واپس ملنے کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیونکہ طریقہ انصاف یہ بڑی پور امید ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہماری جتنی بھی سیٹیں بنتی ہیں ہمارا جو منڈیٹ چھینہ گیا ہے وہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس ملنا چاہیے تو اس کا آغاز گجرانوالہ سے ہو چکا ہے پہلی سیٹ پاکستان طریقہ انصاف کو یہ واپس مل چکی ہے کیسے یہ واپس ملی کس کی یہ سیٹ تھی جو مسلم لیگ نون سے چھین کے طریقہ انصاف کو واپس ہوئی ہے اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو اگاہ کرنا ہے آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نے بھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بو پیج کو فولر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں سات پنیبل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دے رہے ناظر خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک جیس آپ کو بتاتا چنو کہ اس وقت جب سے اسلامباد آئیکور کے چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے اس وقت کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کو ریلیف ملنے کا جو سلطہ ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے ایک کے بعد ایک کیس عمران خان کا ختم ہو رہا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی منظر عام پر آ رہے ہیں ان کے بھی کیسز ختم ہو رہا ہے آج آزم سواتی کے خلاف بھی ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا ایک متنازر ٹویٹ کے حوالے سے اس میں بھی ان کے جو درخواست زمان تو وہ منظور کھلی گئے ہیں پھر گزشتر روز حماد عزت سامنے ان کو اکیون مقدمات میں رہدار زمان منظور ہی آج شری مزاری پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ تو چھوڑی ہیں بغیر ان کا نام اسیل میں تھا اس کے باوجود یہ ان کے اوپر جو پریشرائز تھا جو ان کو اسی طرح سختی ان کے اوپر کی جاری تھی آج ان کو بھی ریلیف ملا ان کا نام اسیل سے نکال دیا گیا ہے اور پھر پرویس الہی جو عمران خان کے ساتھ ڈ جیل کے اندر ان کے اوپر تشدد کے بھی مبینہ طور پر واقعات سامنے ہیں کہ ان کے اوپر جیل میں تشدد ہوا ہے اور آج ان کو بھی ایک بڑا ریلیف ملا ہے پرویس الہی کو زمنی انتخاب میں جو الیکشن لڑنے کی باقیادہ طور پر اجازت مل چکی ہے لاہورائی کوٹ کے جیسوس شاہد بلال حسن نے وقلہ کے درہ المکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا اور عدالت نے تربیونل کا فیصلہ برقرار رکھا ہے کہ پرویس الہی اب الیکشن لڑ سکیں گے تو ادھر پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بھی نارکرام خوشکبری ہیں کیونکہ طریقہ انصاف سے جس طرح عمر عیوب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کو ہدایہ جاری کی گئی کہ مزید طریقہ انصاف کے سیتے چین کے مسلم لیگ نون کے حوالے کی جائے اس کا آغاز گجنوالہ سے ہوا تھا جو گجنوالہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے رانمہ پاکستان طریقہ انصاف کے کینیڈیٹ بلال اجاز چوہدری کو دوبارہ گنتی میں آٹھ ہزار ووٹوں سے ہرا دیا گیا تھا اور مسلم لیگ نون کے عزر قیوم نعرہ کو کامیاب قرار دیا تھا وگر آج پاکستان طریقہ انصاف کی جیت ہوئی ہے عمران خان کی جیت ہوئی ہے آج چونکہ یہ دوبارہ گنتی میں جو کامیاب نونی کی امیدوار تھے عزر قیوم ان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موتل کر دیا گیا ہے یہ ناظر قرام آج عدلت کی جنب سے بڑا زبدس فیصلہ سنایا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ قومی اسمبلی کے علقاء این اے اکیاسی سے نونی کے عزر قیوم نعرہ کو دوبارہ گنتی میں کامیاب قرار دینے کا فیصلہ جو دو پاکستان طریقہ انصاف کے حمایتی آفتہ بلال اجاز سعودی نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا اور لاہورائی کورٹ کے جسس شاہد کریم نے بلال اجاز سعودی کے درخواست کو پراج سمات کی تھی تو درخواست میں موقع اپنا گیا کہ بلال اجاز سعودی آٹھ ہزار ووٹوں سے کامیاب قرار پائے تھے الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی میں عزر قیوم نعرہ کو کامیاب قرار دیا دوبارہ گنتی پر درخواست گزار کا دھائی ہزار ووٹ کم کر دیا گیا عدالت نون لیگی امیدوار ازر قیوم نعرہ کی کامیابی کا نوٹفیکشن محتل کرے بعد ازہاں عدالت نے فریقین کے دلال سننے کے بعد اینے اکیاس گجرمالہ سے نون لیگی امیدوار ازر قیوم نعرہ کی کامیابی کا نوٹفیکشن محتل کر دیا کیونکہ یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنوائیں اجاز بلال اجاز سعودی انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا تھا اس کے بعد دوبارہ گنتی میں ان کو ہرائے گیا اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کو جتوائے گیا جو اب یہ سیٹ بھی پاکستان طریقہ انصاف کو واپس مل چکی ہے اس طرح اب ایک کے کر کے طریقہ انصاف کو سیٹیں ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے لگ پڑا ہے عدال صاحب کے کیس سے بھی نازکرم آج سمات ہوئی اس سمات میں عمران خان کو پاکستان طریقہ انصاف کو کافی زیادہ ریلیف ملا غزہ شروز کی سمات کے دوران بھی اسلامباد آئی کورٹ کے جیسٹس ہیں عمر فاروق صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ سارفر کیس میں بانی پی ٹی اور شاہ محمد کرشی نے کچھ ڈسکلوز نہیں کیا ہے اب ہاتھی نکل چکا ہے بس دوم باقی ہے اس کے پر سلمان صفدر کو کہا تھا کہ آپ اس کی تیاری کر کے آئے گا تو آج نازکرم جب اس کیس کے سمات ہوئی اسلامباد آئی کورٹ نے اس کے پر ریمارکس دیئے کہ مقدمہ میں جو سیکشن لگائے گئے اور سزا سنائے گئی ہے وہ سمجھ سے بالہ تا رہے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیکشن کیا ہے اور سزا کیا سنائے گئی ہے چیف جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ وان سی پر سزا غفرت کی تو بنتی ہی نہیں یہ سیول کیس ہے اگر ایک سال سزا بھی ہو تو بھی واضح ہونا چاہیے کہ آخر سزا کس بنیاد کے اوپر دی گئی ہے بلیستر سلمان صفدر نے سائفر کیس میں دسویں دن دلائل کا آغاز کیا تو اس میں اکرام انہوں نے کہا کہ بحیثت وکیل ذمہ داری ہوگی کہ ہر پہلو آپ کے سامنے میں رکھوں جب آپ رمضان میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ تھوڑا تھک چاہتا ہے میری گزارش ہوگی کہ کسی ایک پارٹی کو عید سے پہلے عیدی ملنا چاہیے یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف نے موقع پر اختیار کیا کہ کسی ایک فریق کو تو آپ اس کیسے فارق کریں یعنی کہ ان کو عیدی دے دیں کیونکہ اب یہ کیس سیریسی ختم ہوتا اور صاف طور پر دکھائی دے رہا چیف جسس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نے تمام پروسیجر کے ساتھ چل کر دیکھنا ہے بعد ازام بریسر سلمان صفدہ نے سائفر کیس میں سزا موتلی کی استعداد کر دی جس پر چیف جسامر فاروق نے دیمارکس دیئے کہ ابھی سزا موتل نہیں کرنا ابھی سزا موتل کیا کرنی ہے ابھی تو مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہے سلمان صفدہ نے پھر عدالت کو اگاہ کیا کہ آج میں اپنے دلائل کس سوار تقریبین پندرہ منٹ میں ختم کر دوں گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک دساویز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ گزرش روز بھی انہوں نے کہا کہ امران خان نے سائفر کی کپی گم کی ہے انہوں نے کہا کہ مگر وہ دساویز فائل میں ہی موجود نہیں ایک میرے پاس الزام ہی آیا کہ سائفر کو توڑ مرور کو پیش کیا اور واپس بھی نہیں کیا اور ایک اور الزام ہے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کو پبلی کیا الزام یہ بھی ہے کہ سائفر پبلی کرنے سے سیکیورٹی سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا چیف جسٹس نے احساب کیا کہ آپ کا مطلب ہے کہ سیکشن فائی ون اے یا بی میں سے کسی ایک میں سزا ہونی تھی سلمان صفدہ نے بتایا کہ سوال یہ ہے کہ کون سے شوائد کا سہارہ لے کر سزا سنائے گئے عدالت نے اس افزار کیا کہ سائفر ڈی کورڈ ہوا کعپیاں آٹھ لوگوں کو گئیں مکر مقدمہ دو افراد کے خلاف بنایا گیا کہا گیا اس وقت کے وضع آزم عمران خان نے سائفر کعپی کو گم کر دیا پھر جبکہ آزم خان کے بیان میں واضح ہے کہ عمران خان نے سائفر کعپی ڈھوننے کی ہدایت کر دی تھی جسٹس میان گلو سان ارنگزیب نے مارکس دیا کہ ون سی پر سزا غفلت کی تو بنتی ہی نہیں جسٹس آمر فروق نے کہا کہ جب سیکرٹی کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو آگے جانے کی مومنٹ افیشل ہوتی ہے یا نہیں چلے مفروضوں پر جاتے ہیں تو دو سال بھی ان سیکشنز پر زیادتی ہے وکیل سلمان صفتہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ پہلے تو انہوں نے دس سال سزا دی پھر سات چھوٹی چھوٹی اور بھی سزائیں سنا دیں چیف جسٹس نے کہا جو سیکشن لگائے گے اور سزائیں سنائیں گے اس سے تو شاہ محمد کشی کا تعلق ہی کوئی نہیں وکیل نے کہا کہ افیشل دساویزات کی واپسی کا مقررہ وقت ایک سال ہے مگر جن کے سائفے کی کاپی سترہ ماہ میں واپس نہیں ہوئی تو ان کے خلاف کاروئی کیوں نہیں کی گئی جسٹس میاں گلہسن اورنگزہم نے کہا کہ یہ سیول کیس ہے اگر ایک سال سزا بھی ہو تو بھی واضح ہونا چاہیے یوں یہ مقدمہ بھی عمران خان کا آج ختم ہوتا ہو دکھائی دے رہے اس کے بعد پھر نہ اکرام عدالت نہیں عمران خان کی سائفر کیس میں اپیلوں پر سمات سولہ ایپر تک ملتوک کر دی ملے گا اگلے ویڈیو میں تفتہ کے لئے اللہ حافظ